حضرت احنب بن قیس حضرت احنب بن قیس رضی اللہ والمولا تبارک و تعالیٰ انہوں سے پوچھا گیا حضور یہ بتائیے کہ انسانیت کیا ہے اب جواب سمجھیں ارشاد فرماتے ہیں دولت مند ہونے کے باوجود متوازع اور منکسر المزاج ہونا یہ انسانیت ہے آپ کے پاس دولت ہے لیکن تکبر نہیں ہے توازو ہے آپ کے پاس اگر کسی دولت مند کے اندر توازو آ جائے اور انکساری آ جائے تو اللہ نے اسے انسانیت کی دولت سے مالا مال فرما دیا ہے اندازہ لگائیے اس لئے کہ دولت اپنے ساتھ تکبر لے کر کے آتی ہے دولت اپنے ساتھ غرور لے کر کے آتی ہے اللہ ماشاءاللہ بہت سارے دولت مند سلام بھی کرنے کے لئے گریز کرتے ہیں بہت کم ایسا ہوگا کہ کوئی سیٹھ نوکر کو سلام کرتا ہو اس لئے کہ وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے اگر آیا سیٹھ اور نوکر کھڑا نہیں ہوا تو بھی تکلیف آیا سیٹھ اور نوکر نے پانی کا نہیں پوچھا تو بھی تکلیف ارے میرے بھائی اتنا تو سوچو وہ بھی اللہ کا بندہ ہے تم نے کب سے اسے غلام بنا دیا ہے اور اس کے لئے غلامی کا تصور کیوں رکھا ہے یہ تو اللہ عز و جل کا فضل ہے کہ تمہیں جو ہے پروردگار نے سیٹھ بنا دیا اسے نوکر بنا دیا کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے تم نوکر سمجھ رہے اللہ اسے اتنا نواز دے کہ وہ آگے جا کر کہ تم سے بڑا دولت من بن جائے تو فرمایا گیا حضرت احنف بن قیص اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا انسانیت کسے کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ دولت مند ہونے کے باوجود متوازع اور منکسر المزاج ہونا یہ انسانیت ہے اور دوسری بات سنی کیا پیاری بات انہوں نے فرمائی ارشاد فرماتے ہیں کہ سزا دینے پر قدرت رکھنے کے باوجود مجرم اور خطاکار کو از خود معاف کر دینا سزا دینے کی طاقت رکھ رہے ہیں مجرم مجرم سے مراد قدرت کے قانون کے توڑنے کی بات نہیں کر رہا مجرم سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو کسی نے ستایا آپ کو کسی نے تکلیف دیا آپ کو کسی نے پریشان کیا آپ چاہتے تو اسے مار سکتے ہیں آپ چاہیں تو اسے تکلیف دے سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر آپ نے اسے معاف کر دیا تو حضرت احنف بن قیص رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یہ انسانیت ہے یہ انسانیت ہے اور تیسری بات ارشاد فرماتے ہیں منمت اور احسان کے بغیر کسی کو عطا کرنا یعنی کسی کو اس طرح سے نہ دینا کہ گویا آپ اس پر احسان کر رہے ہیں نہیں آپ کا دینا اللہ کے لئے ہو آپ کا دینا اللہ کے لئے ہو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کبھی اس کو یہ محسوس بھی نہ ہونے دینا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے یہ انسانیت ہے بلکہ وہ تذکرہ کرے تو کہہ دینا چھوڑیے اللہ نے آپ کے صدقے میں مجھے بہت کچھ عطا کیا آپ کی وجہ سے تم مجھے ملا آپ کی روزی میرے حصے میں آگئی تھی وہ میں نے آپ کو دیئے میں نے کوئی آپ پر احسان نہیں کیا خدا کی قسم اگر کوئی دینے والا کسی لینے والے کو یہ جملہ کہے تو لینے والے کی آنکھوں سے آنسو اور دل سے اس کے لئے دعائیں نکلتی نظر آئیں تو انسانیت کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ منت و احسان کے بغیر عطا کرنا یعنی بغیر کسی احسان کے بدلے کے از خود رضاِ الہی کے لئے کسی کو دینا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسی کے ساتھ ساتھ چند اور باتیں بھی آپ ذہن کے اندر محفوظ کرنے جسے آج کے دور کی ضرورت ہے انسانیت کو سمجھنے کے لئے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب لوجک کے اعتبار سے سمجھیں کہ انسانیت کیا ہوتی ہے میں آج یومنیٹی کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں اور پھر میں آپ کو چیلنگ کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ جو انسان انسان میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں نا وہ انسانیت کے نہ ہونے کی بنیاد پر اب آئیے سمجھئے انسانیت کیا ہوتی ہے جو دوسروں کے درد کو محسوس کرے یہ ہے انسانیت دوسروں کے درد کو محسوس کرے یہ ہے انسانیت اور اسی طرح سے دوسروں کو تکلیف نہ دے اب غور سے سنیے گا دوسروں کو تکلیف نہ دے خواہ زبان سے ہو یا حرکت سے ہو یا معاملے سے دوسرے کو تکلیف نہ دے اب قرآن نے اس کو کتنے اچھے انداز میں منشن کیا ہے حرکت سے وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ قرآن کہتا ہے لوگوں سے موٹ ٹیڑا نہ کرو اس لئے کہ تم ٹیڑا کرو گے اسے تکلیف پہنچے گی قرآن نے اسے روک دیا آپ اگر کسی سے مسکرا کر ملیں گے تو انسانیت بکھیرتے میں نظر آئیں گے اور دیکھ کر کے موٹ ٹیڑا کریں گے تو آپ کی انسانیت وہیں زوال پذیر ہو جائے گی قرآن نے انسانیت کا سبق دیا اور فرمایا کہ تم ایسا رویات نہ اور ایسی حرکت بھی اپنی نہ کرو جس سے کسی کے دل کو تکلیف پہنچ جائے وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ اسی طریقے سے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو بلکل بھولے بھالے ہوتے ہیں مزاج کے اعتبار سے جن کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے یا بلکل عجیب ٹائپ کے آدمی ہوتے ہیں تو آدمی ان کا مزاق اڑاتا ہے یہ بھی انسانیت کے خلاف ہے قرآن کہتا ہے لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَا أَنْ يَكُونُ خَيْرًا مِّنْهُمْ ایک دوسرے کا مزاق نہ اڑاؤ نہیں معلوم کہ اللہ کے نزدیک تم میں بہتر کون ہے نہیں معلوم میں اس پر ایک واقعہ اپنا خود کا ذاتی ارس کرتا ہوں حج کے سفر میں ہمارے ساتھ ہمارے ایک بڑے پرانے مبلغ نابینا حافظ ظاہر شاہ جو ہیں ان کے والد والدہ اور ان کی بہن وہ ہمارے ساتھ سفر حج میں تھے اب حافظ ظاہر شاہ کے والد کا معاملہ یہ تھا کہ بیچارے اتنے بولے تھے کہ ہر کوئی ان کی مزاق اڑاتا تھا جس کمرے میں وہ تھے کمرے والے ان کا مزاق اڑاتے تھے اتفاق سے مدینہ شریف سے ہم کو واپس انڈیا کے لیے آنا تھا غالباً جمعیرات تھی اگلے دن سب نے اپنا سامان پیک کیا اور اس سامان کے پیک ہونے کے ساتھ ساتھ مزاق سب ایک دوسرے آپ اس میں کر رہے تھے خاص طور پر ان کا مزاق لوگ زیادہ اڑاتے تھے جمعیرات کو گئے جنت البقی شریف میں ایک مقام پر کھڑے رہے اور کھڑے رہنے کے بعد گمبت کو دیکھا اور زبان سے کہا یہ جگہ کتنی اچھی اگر مجھے مل جائے تو یہ جگہ کتنی اچھی اگر مجھے مل جائے تو اس کے بعد وہ گھر پر آئے میری والدہ بھی میرے ساتھ حجمت تھی تو معاملہ یہ ہوا کہ والدہ نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹے چائے لے کر کے آؤ میں چائے لینے کے لئے گیا تو چائے لے کر کے جب میں زینہ چڑھ رہا تھا بلڈنگ کا تو حافظ ظاہر شاہ کی بہن روتے روتے زینہ اتر رہی تھی چلیئے حضرت چلیئے میرے والد کی طبیعت بہت سیریس ہوگے تھے دوڑا ان کے والد کے پاس تو دیکھا ہارٹ اٹیک ان کو اٹیک آیا ہوا تھا تو میں نے میرے دوست کو فون کیا وہ ایمبولینس لے کر کے آیا اور ایمبولینس میں ڈالتی ہوں کی روپ پر واز ان کا انتقال ہوئی واللہ میں آپ کو کیا بتاؤں ایک ماتم تھا ایک عجیب کیفیت کل نکلنا ہے اور آج یہ معاملہ ہو گیا اب بیٹی اور ماں یہ دونوں ہی رہ گئے اب ان دونوں کو کنٹرول کرنا بہت مشکل مسئلہ لیکن آپ جانتے ہیں بہت مشکل سے سمجھا کر ان کے بچوں کو ہم نے راضی کیا کہ ڈیڈ بوڈی کو وہاں لے کے نہیں جائیں گے حضور نے جب قبول کر لیا ہے تو مدینہ ہی میں ان کو رہنے دیجئے ادھر ہی دفن کر دیتے ہیں اور پھر دفن کرنے کے لیے جب ہم قبرستان گئے تو وہی جگہ ان کو نصیب ہوئی جس جگہ پر کھڑے رہ کر کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جگہ کتنی اچھی ہے کاش کہ مجھے مل جائے آپ یقین مانیں جن لوگوں نے پورے سفر میں ان کا مزاق بڑایا تھا ان کے آنسو تھم نہیں رہے تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تھے مولا ہمیں معاف فرما دے ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ سرکار کا کتنا پسندیدہ بندہ ہے ہمیں معاف فرما دے